مرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاکیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں منچنا بعد بار اسوسییشن میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ قانوندان ہیں محمد احمد بلوچ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم آپ سے ان کی لائف کے بارے میں بات کریں گے اور اب تک انہوں نے سفر جو کیا تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے اور وگلا کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں محمد احمد بلوچ صاحب سے اسلام علیکم سر علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک اللہ شکریہ آپ سنائے میں بلکل ٹھیک ٹھاک سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا میں اپنی ابتدائی تعلیم منچ نباز سے حاصل کی اور میرا اللہ ہے وہ اسلام یونیورسٹی بہتر سے ہے میں خوش قسمت رہا کہ میرا والد ٹیچر تھے اور ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی سٹارٹ کی ٹھیک سر آپ کس طرح کی کیس ہینڈل کرتے ہیں میں سیول کیسز ہینڈل کرتا ہوں زیادہ تر میرے پاس سیول کیسز ہیں اچھا سر اگر ہم منچ نباز کے حوالے سے بات کریں بار کے حوالے سے بات کریں تو بار کے اندر وکلا برادری کے کون سے مسائل ہیں جو آپ دیکھتے ہوں کہ ان کو حل ہو جانا چاہیے وکلا کے مسائل میں سب سے زیادہ تو ینگ وکلا جو آتے ہیں ان کے لیے چیمبرز کے مسئلہ ہے جی یہاں پہ لیبریری منٹن نہیں ہے ینگ وکلا کے لیے پڑھنے کے لیے وہ میار لائبریری کا نہیں ہے اس کے علاوہ جونئر وکلا کے لیے اگر چیمبرز مل جائیں تو زیادہ سوال مسائل ان کے حل ہو جاتے ہیں اور سینگر یہاں جونئرز جو آتے ہیں ان کو پراپر چیمبرز جوز نہیں کرتے پس جیسے وکیل بنے اس کے بعد کالا کوٹ پہنا اور وکیل بن گئے لیکن وہ محنت نہیں کرتے نہ ہی توجہ دیتے ہیں جو محنت کرتے ہیں وہ اپنی منزل خود پا لیتے ہیں سر ایک بات کریں خصوصیات کے حوالے سے تو ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے اچھا وکیل بننے کے لیے ریگنر ہونا ضروری ہے ایسا پسٹ کوٹ ٹائم میں اگر کوٹ ٹائم آٹھ بجے ہے تو پونیا آٹھ بجے وکیل کو اپنے چیمبر پہ ہونا چاہیے سینگر نیک نیتی سے اپنے پروفیشن کو جائن کرنا چاہیے یہ سبر آزمہ پیشہ ہے اس میں کئی سال سبر کرنا پڑتا ہے پھر جو کیس آئے اس پہ نیک نیتی سے اپنی محنت کرنی چاہیے جو تین چیزیں وکیل اڈاپ کرتا ہے تو ایک دن کامیاب ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے سر اچھے سر اگر بار اور بینچ کے حوالے سے بات کریں تو بار اور بینچ کے تعلق کو ہم کس طرح اپروف کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹو کیوں ہے بار اور بینچ مثال تو یہ دی جاتی ہے کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں لیکن انفارچنیٹ یہاں پہ کبھی کبار اتر جاتے ہیں کہیں پہ وکلا کا قصور کہیں پہ کوٹس کا قصور لیکن ان کا کردار اگر ایک گاڑی کا نہ ہوگا تو مسائل ہوں گے پھر معاملات سٹرائکز تک چلے جاتے ہیں جس سے لیٹی گنٹ کو بڑے پرابلم ہوتے ہیں تو جہاں پہ وکلا اور پورٹس کو دونوں کو کلائنٹس پبلک کی خاطر اپنی پرسنل جو ہے ناپ کو ہٹانا چاہیے کہیں پہ دونوں کی اپنی پرسنل آ جاتی ہے اگر یہ گاڑی دو پہیوں پہ نہیں چلے گی تو لیٹی گنٹ کو نقصان ہوگا اگر بار کی سیاست کے حوالے سے بات کروں تو بار کی سیاست میں کبھی آپ نے پارٹی سپیٹ کیا الیکشن میں میں نے ایک دفعہ دو ہزار نو میں جنرل سیکرٹی کالیکشن کنٹیسٹ کیا تھا لوز ہوا اس کے علاوہ پارٹی سپیٹ تو ہر سال ہوتا ہے اس بار بھی پارٹی سپیٹ کیا تھا ہمارے پریزیڈنٹ لوز ہوئے سیکرٹی ہمارے ون ہوئے اور تقریبا ہمارے پینل ہمارے ون ہوا دوسرے گروپ کا ہوا منچن آباد شہر کے کیا مسائل ہیں آپ دیکھتے ہوں کہ ڈیویلیمنٹ ہونی چاہیے صرف منچن آباد کے مسائل میں سب سے پہلے تو منچن آباد سٹوڈنٹ کے لیے لائبریری نہیں ہے لائبریری ہونا ضروری ہے جو ہر آدمی کے لیے منچن آباد کی تحصیل میں نہ لائبریری ہے نہ کوئی اچھا پارک ہے اچھی فضاء کے لیے اور نہ ہی سٹیڈیم ہے سٹوڈنٹ کے لیے اور مسائل میں اگر دیکھا جائے تو ایڈیوکیشن تحلیم دو بنیادی چیزیں ہیں ان پر بھی بہت زیادہ پرابلم ہیں گیس کا مسئلہ ہے روڈ اچھے نہیں ہے سفائی کا وہ نظام نہیں ہے مسائل سے تو گرا پڑا ہے منچن آباد اچھا سر منچن آباد میں اگر کرائم کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ تر آپ کے پاس اس منچن آباد میں وقلہ کے پاس کون سے کیسز آتے ہیں یہاں پہ مرڈر کیس آتے ہیں نائن سی کے کیسز آتے ہیں چوری ڈکیتی ہارٹ کیسز آتے ہیں ہارترہ کی کیسز ہیں اگر میں آپ کے ہوبیز کے حوالے سے بات کروں تو آپ کی دن کی مصروفیت کیا رہتی ہیں دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں ایڈ سٹارٹ جی فجر کی نماز کے بعد تیاری کوٹ آنے کا کوٹ کے بعد گھر بچوں میں اور رات کو اپنی سٹڈی آج کل تو یہی شغل ہے کتابیں کیسز کے ہٹ کر آپ کتابیں پڑھتے ہیں ناول پڑھتے ہیں کس کی کتابیں پڑھتے ہیں مجھے شاعری میں غالب پڑھا کرتا تھا سٹوڈن دور میں علامہ اقبال کی شاعری بہت زیادہ پسند ہے علتہ آفستان حالی صاحب کی شاعری بہت پسند ہے شاعری بھی مجھے پسند ہے عدب کی کتابیں جو اچھی لگتی ہے پڑھ لیتا ہوں آثر کوئی بھی ہو لیکن جب جی پھر ہی ہوتے ہیں اس وقت جب آپ کی سٹوڈنٹس لائف تھی تو تب آپ کی سپورٹ میں حصہ لیتے تھے ہاں میں کرکل کھلا کرتا تھا پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں ہے تو پھر آپ پھر گیم وغیرہ ٹریول کرنا آپ کو پسند ہے ہم اکثر جب چھوٹیاں ہوتی ہیں تو دوستوں کا ایک گروپ ہے ہم اکثر چھوٹیاں میں انجائے کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں پاکستان کا کون سا ایسا شہر ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہو مجھے لاہور اچھا لگتا ہے اس کی کیا خاص بات ہے ہر چیز اویل ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور پاکستان کے کون سے ایسے شہر ہیں جہاں آپ جانا پسند کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہر اچھے ہیں ہم زیادہ تر تو جب ہمیں چھوٹیاں ہوتی ہیں تو کبائل علاقہ جات میں جاتے ہیں اس دفعہ ہم ہمارا ٹور تھا چترال تک ہم گئے اچھا ہے خوبصورت ہے سواد کا علاقہ بہت زیادہ خوبصورت ہے ہمارا جو ٹور تھا بڑا کمارڈ رہا اگلا جو ہمارا پلان ہے وہ ہوگا کشمیر کشمیر پہ مختلف جو ہے جائیں گے وہاں پہ تو جتنے ہم وکلا ہی جاتے ہیں ہماری سٹینگٹن پندرہ بیس ہوتے ہیں ہم اکٹھی جاتے ہیں سارے پاکستان کے کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کمال کلچر ہے چاروں سیزن ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نعمت نہیں چھپائی جو پاکستان میں نہیں ہے اچھا سر آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے آپ میرا وکلا کے لیے تو یہی ہے کہ محنت 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 کام کریں اور انشاءاللہ کامیاب ہوگے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا تینکس آپ کا شکریہ کہ آپ آئے ادھر تینکیو سوہ مچ جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بات